انسان کی یہ زبان نہیں چلے گی زبان جو ہے اس پر پٹی بندی ہوئی ہوگی زبان بند ہوگی وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ تو اس وقت کیا ہوگا کہ انسان کے یہ ہاتھ جو ہے اس انسان کے مالے میں گواہی لیے جن ہاتھوں پہ اگر ہمیں کانٹا چکتا ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہم اپنے ہاتھ کو بچا کر چلاتے ہیں لیکن یہ ہاتھ جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف بولتے اس وقت یہ زبان چلنے والی نہیں ہے بزرگو اور دوست اس وقت ہمارے ہاتھ جو ہے انسان کے بارے میں جواب دیں گے یہ ہاتھ جواب دے گا اس نے کتنوں کا حق مارا کتنے ناحق مکمیں اٹھا کر اس نے اس پیڑ کے اندر ڈال دیا اس ہاتھ کو کن کن غلط راستوں میں بٹکا دیا تو یہ ہاتھ جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائے وَتَشْحَدْحَرُ جُلَهُمْ اور ہمارے بیر جو ہے یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دی کہ یہ اس نے جو ہے کن کن راستوں میں کن کن غلط طریقوں میں اس نے اپنا قدم جو ہے رکھ دیا انسان کو بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی بزرگو اور دوست یہ دنیا جو ہے یہ ایک مومن کے لئے امتحان گہ ہے بزرگو اور دوست ہم دنیا کے اندر اس طرح رہیں گے جیسے کہ ہم اجنبی یا کوئی مسافر ہے بزرگو اور دوست کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبی یعنی دنیا کے اندر اس طرح رہنا ہے جیسے کہ کوئی اجنبی یا کوئی مسافر کوئی قدر و قیمت نہیں ہے بزرگو اور دوستو اس دنیا ہم دنیا کے پیچھے لگے ہم دنیا کے اندر رہ کر کہہ رہے کہ فیلانی زمین جو ہیں یہ بھی میری ہونی چاہیے میرا مکان ایسا ہائی پہی ہونا چاہے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے بزرگو اور دوستو میرے اور آپ کے سامنے کتنے جنازے اٹھے ذرا مجھے بتاؤ اس دنیا سے کون کیا لے کر چلا گا جب انسان دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ لے کر جاتا ہے بزرگو اور دوستو اور انسان نے جو عمال کیے ہوں گے وہیں عمال اس انسان کے ساتھ میں جاتے ہیں بزرگو اور دوستو باقی کچھ نہیں قرآن کا اعلان ہے قیامت کے دن نہ مال انسان کے لئے نفع بخش ہوگی نہ اولاد نفع بخش ہوگا بزرگو اور دوستو اس لئے انسان کو جو ہے دنیا کی محبت جو ہے اپنے دل سے لکان لی ہے اس دل کے اندر اپنے خالق حقیقی جو ہے اپنے پردردگار کی محبت کو ہمیں اپنے اس دل کے اندر بٹھا لیں کیونکہ دنیا جو ہے دنیاوی زندگی جو ہے بزرگو اور دوستو یہ مختصر سی زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ انسان سٹھ سال سٹر سال اللہ ماشاءاللہ کوئی کوئی سو سال کر کے مرتا ہے بس یہ ہے انسان کی حقیقی لاشن میں انسان کو اس مٹی کے اندر چلے جانا اس اندیرے گر کے اندر چلا جانا ہے بزرگو اور دوستو جس گر کے اندر تمہیں پھرشتے آئیں گے پھرشتے حساب لیں گے سوال کریں گے بتاؤ میں رب کا تمہارا رب کون تھا دنیا کے اندر کس کو راضی کر کے تم آئے اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنے رب کو پہشتانہ ہوگا تو ہماری لب بر جو ہے جواب ہوگا کہ ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ دوسرا سوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے من نبیوں کا بتاؤ تمہارا نبی کون تھا کس کے مشن پر چلتے تھے جب ہم نے دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا اس کے طریقے کو اگر ہم نے اپنایا ہوگا تو فورا ہماری لب پر جاری ہوگا کہ ہمارا نبی کون تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال ایک انسان سے کیا جائے گا ما دین ہوگا بتاؤ آپ کس مذہب کو پاننے والے کس مذہب کو آپ پاننے والے جب ہم نے اللہ اور رسول کو پہچانا ہوگا تو ہماری لب پر جاری ہوگا کہ ہمارا دین چھو دین جو تھا یہ دین اسلام تھا بزرگو اور دوستو تو انسان جو ہے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری جو ہے انسان کرنا چاہے بزرگو اور دوستو ہر ایک کو پتہ ہے مرنا ہے کوئی انسان اگر اس موت کے لئے تیار ہوگا اسے بھی مرنا ہے اگر کوئی انسان اس موت کو بلا دے گا بزرگو اور دوستو اس انسان کو بھی مر موت سے آج تک کوئی نہ بچ سکا ہے اور نہ بچ سکے گا بزرگو اور دوستو یہ ہے انسان کی حقیقت بزرگو اور دوستو اس لئے دنیا کے اندر رہ کر انسان جو ہے اس طرح زندگی گزارنے چاہئے کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے بزرگو اور دوستو باقی دنیاوی زندگی جو ہے یہ دوکہ ہے بزرگو اور دوستو قرآن میں جگہ جگہ پہ ارشاد فَلَا تَغُرْنَّكْمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا کہ دنیا جو ہے بزرگو اور دوستو یہ دوکہ ہے بزرگو اور دوستو اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم دنیا کی محبت جو ہے آپ انہیں دن سے نکال دیں گے بزرگو اور دوستو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان کو بچنے کی بزرگو اور دوستو حضر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کا جب جنازہ اٹھا تو ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر سے کہا اے قبر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر کس کا جنازہ آنے والا ہے اے قبر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر کس کا جنازہ آنے والا ہے یہ بیٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والدہ ہے امام حسن نور حسین کی یہ زوجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ تو قبر نے کیا جواب دیا کہ قبر کے اندر حسب اور نصب چلنے والا نہیں ہے قبر کے اندر انسان کے آمان ہونے چاہیے بزرگو جس انسان کے آمان جیسے ہوں گے قبر بھی اس انسان کے ساتھ ویسائی معاملہ کرتی ہے ویسائی سنو قبر بھی اس انسان کے ساتھ کرتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی اس دردی کے اوپر سے چلتا ہے تو زمین جو ہے اس انسان سے اتنی نفرت کر دیتی ہے جب وہی انسان نافرمان جب دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب زمین کے اندر دفنہ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے ہائی افسوس تیرا آنا نامبارک آپ میرے اندر آئے میں آپ کو اپنے اندر لینا پسند نہیں کرتی تیرا آنا نامبارک جب نیک و کار انسان قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو قبر جو ہے اس سے مبارک بات دیتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو میں کب سے آپ کے انتظار میں تھی کہ کب آپ میرے اندر آ جاؤ جو بدکار انسان جو نافرمان انسان جو بغیر توبہ کے دنیا کی اندر سے چلا گیا تو قبر جو ہے اس سے تنگ ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ بائیں پسندیا جو ہے یہ دائیں درپ اور دائیں والی جو ہے بائیں درپ آ کر چمٹ جاتی ہے مزرگ اور دوسر اور اسی قبر کے اندر جہنم کی تپیش جو ہے اس انسان کو ستاتی رہتی ہے اور نیک و کار کے لیے قبر اتنا خوشادہ ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پڑ جاتی ہے وہاں تک اس انسان کے لیے جو ہے یہ قبر خوشادہ ہو جاتی ہے بزرگ اور دوسر انسان کی زندگی مختصر ستی ہے بزرگ اور دوسر برحال انسان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں انسان جو ہے یہ گناہوں کا ایک پتلہ ہے انسان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات کبھی بھی انسان جو ہے توبے کی امید پہ کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہے بزرگ اور دوسر کیا پتا کہ انسان کو موت آ جائے وہ بھی توبے سے پہلے تو ہلاک ہو گیا وہ انسان بزرگ اور دوسر ہاں انسان سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے